اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں وزیراعظم نیندر مدی نے آندرہ پردیش کے ناراض چیف نشتر چندرہ بابو نائیڈو سے فون پر بات چیت کی لیکن وہ نائیڈو کی ناراضگی دور کرنے میں ناکام رہے دس منٹ تک ٹیلی فون پر بات چیت کے باوجود تیلگو دشم کے دو مرکزی حسین نے مدی کابینا سے استفاد دے دیا چیف نشتر چندرہ بابو نائیڈو نے آندرہ پردیش کو خصوصی موقف نہ دینے پر احتجاج کرتے ہوئے تیلگو دشم بی جے پی اتحاد ختم کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور مرکز نے اپنے دو حسین کو مدی کابینا سے استفاد دینے کی ہدایت دی تھی جوابی کاروائی کے طور پر نائیڈو کابینا سے دو بی جے پی اتحاد کے سری نواز راو اور پی مانی کیالا راو نے بھی استفاد دے دیا وزیر شہری ہوابازی ہشوک گجاپتی راجو اور مملکتی وزیر سائنس و ٹیکنالوجی وائز چودری آرشان وزیراعظم کی ریائش گاہ پہنچ کر اپنے مکتوب استفاد حوالے کر دیا وزیراعظم نیندر موڈی نے چیف نشتر چندراباب نائیڈو سے بات چیت کرتے ہوئے انہیں رازی کرانے کی آخری کوشش کی لیکن ناکام رہے اپنا استفاہ پیش کرنے کے بعد پریس کانفنس سے خطاب کرتے ہوئے دونوں عزران نے اس بات کا ادا کیا کے چندراباب نائیڈو نے کہا ہے کہ آندرہ پردیش کے عوام نے بے شمار خربانیاں دی ہیں اب ان کی آرزووں کی تکمیل کے لیے ہم نے مرکز سے علائد کی اختیار کر لی ہے تاہم تیلگوریشم خائدین نے کہا کہ ہم ان ڈی اے کا حصہ رہیں گے موڈی کابینہ سے استفاہ دینے کا فیصلہ ناگزیر حالات میں کیا گا ہے کرالا کے صلاح کنور کے ٹاؤن انٹالی پرمبا میں مہاتمہ گاندی کے مجسمے کو نقصان پہنچاتے ہوئے ان کے چہرے پر کالک تھوپی گئی ملک کے مختلف حصوں میں اسی طرح کے سلسلے وار واقعات کے درمیان کرالا میں بھی مجسموں کو نقصان پہنچانے کی قبریں سامنے آئی ہیں بتاتے ہوئے کہا کہ گاندھی کا مجسمہ اس ٹاؤن کے تعلقہ آفیس کے قریب واقع ہے اس واقعے کے بیچے جن افراد کا ہاتھیں ان کی طرح جاری ہے اتداروں کو تحقیقات کا حکم دیا گیا اوتا پردیش پولیش نے آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے ترجمان مولانا سجاد نومانی پر حیدراباد میں ایک تقریر کے دوران مبینہ طور پر مذہبی احساسات و جذبات کو ٹھیس پہنچانے کے الزامات پر غداری کا مقدمہ دائر کیا گیا ہے حضرت گنج پولیش نے کل اوتا پردیش شیعہ وقبورٹ چیئرمن وصیم رزوی کی جانب سے داقل کردہ شکایت کی بنیاد پر مولانا نومانی کے خلاف کیس درج ریجسٹر کیا وصیم رزوی نے الزام آئیت کیا کہ سجاد نومانی نے حیدراباد میں نو فیبر وری کو آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورٹ کے جنرل کانسل اجلاس میں جو تخریر کی تھی اس کا مقصد دانیستہ طور پر مذہبی احساسات کو ٹھیس پہنچانا تھا روہنگیاں مسلمانوں کا حوالہ دیتے ہوئے سجاد نومانی نے کہا تھا کہ ہندوستانی مسلمانوں کو ان کے روہنگیاں بھائیوں کی طرح صورتحال سے دوچار کرنے کی کوشش کی جاری ہے ان کے پاس ایسے ثبوت ہیں کہ مسلمانوں کو نفصان پہنچانے کے لیے چھوٹے چھوٹے موضوعات میں لوگوں کو اسلاہ گولہ بارود اور ہتھیاروں کی ٹریننگ دی جاری ہے مصیم ریزوی نے کہا کہ اس تخریر کو ٹیلی ویجن چینلوں کی جانب سے وسیع طور پر ٹیلی کاش کیا گیا تھا جس کا عوام الناس پر منفی اثر ہوا ہے ممبئی سلسلے وار بم دھما کے 1903 کے اصل ملزم داؤد ابراہیم کے جرائم کے سنڈیکیٹ کے رکون اور دست راز فاروخ ٹکلے کو دوبائی سے ہندوستان کے حوالے کر دیا گیا ان کے فراری کے 35 سال بعد سینٹرل ویرو آف انویسٹیگیشن نے محمد فاروخ عرف فاروخ ٹکلے کو گرفتار کر دیا انہیں ممبئی میں سی وی آئی کے دفتر لاکر پوچھ کچھ کی گئی اور ٹاڈا کی خصوصی عدالت کے سامنے پیش کیا گیا سپریم کورٹ نے لف جیہات کی متاثرہ لڑکی حادیہ کی مسلم نوجوان شفیان جہاں سے ہوئی شادی کو منسوخ کرنے کیرلا ہائی کورٹ کے حکم کو کالا دیم خرار دیا شفیان جہاں نے ہائی کورٹ کے حکم کو سپریم کورٹ میں چیلنج کیا تھا ہائی کورٹ نے شادی کو منسوخ کرتے ہوئے حادیہ کو اس کے والدین کی کسٹڈی میں دے دیا تھا چیف جسٹیس ڈیپک مشرا نے جسٹیس اے ایم کھنول کر اور جسٹیس ڈی وائی چندر چھوٹ پر مستمیل سپریم کورٹ کی پینج نے ہادیہ اور شفیان جہاں کی شادی کو بحال کر دیا اور اب یہ دونوں اپنی ازدواجی زندگی گزار سکتے ہیں سپریم کورٹ نے کہا کہ ہادیہ نے اپنی مرضی سے شادی کرنے کا حلف نامہ داخل کیا ہے اب ان کی شادی میں کوئی بھی رکاوٹ نہیں بن سکتے یہ دونوں میاں بیوی کسی بھی ریاستی ایجنسی کے حراسانی کے بغیر ازدواجی طور پر رہ سکتے ہیں شری شری روی شنکر کے ساتھ مل کر جو ایودیا کے متنازع معاملے پر سمجھتا کرانے کی کوششوں سے سڑکھیوں میں آئے مولانا سلمان ندوی نے لکنوں میں فلا انسانیت بوٹ کی تشکیل کا اعلان کیا ہے مولانا سلمان ندوی نے صحافیوں سے ایودیا معاملے سے الگ ہونے کی وجہ بتاتے ہوئے کہا کہ ہندوں کی طرف سے مسلسل کہا جا رہا تھا کہ وہ ہر حال میں رام مندیر اسی مقام پر بنا کر رہیں گے اس سے ان کو لگا کہ ایسے میں عدالت عظمہ کے فیصلے کا ہی انتظار کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ شری شری روی شنکر کو چاہیے کہ وہ بابری مجد معاملے میں فریقین سے ہی بات چیت کریں سلمان ندوی نے شری شری کے شام جیسے حالات پیدا کر دینے والے بیان پر کہا کہ وہ بیان ٹھیک نہیں تھا ان کو اپنے الفاظ پر توجہ دینی چاہیے اور ایسے الفاظ سے بچنا چاہیے تیرو پراہ میں بائیں بازو کے پتیس سالہ اختیدار کے خاتمے کے بعد چیف نشٹر مانک سرکار سرکاری رہائش کا چھوڑنے کے بعد اپنی اہلیہ بھٹا چارجی کے ساتھ دار الحکومت اگر تلا میں واقع سی پی ایم کے دفتر میں سکونت پذیر ہو گئے ہیں وہ سی پی ایم دفتر کی بالائی منزل پر دو کمروں میں مخیم ہیں ان کی اہلیہ سرکاری ملازمی ہے حیرت انگیز بات یہ ہے کہ مانک سرکار پتیس سال تک اختیدار پر رہنے کے باوجود ان کے پاس ذاتی گھر بھی نہیں ہے مزید یہ کہ انہوں نے ارکان اسیملی کو فرام کیے گئے رہائش میں بھی رہنا پسند نہیں کیا خواتین کے عالمی دین کے موقع پر ٹیمیل نادو کے زلہ ٹریچی میں پیش آئے ایک افسوسناک واقعے میں ایک حاملہ خاتون اس وقت وین کے نیچے آ کر ہلاک ہو گئی جب ایک پولیس ملازمین نے ہلمٹ نہ پہننے پر موٹر سائیکل سوار کا تاقب کیا بچنے کی کوشش میں خاتون کے شوہر جو موٹر سائیکل چلا رہے تھے مخالف سمت سے آنے والی ایک وین سے ٹگرا گیا جس کے نتیجے میں یہ حاملہ خاتون برسر موقع ہلاک ہو گئی جبکہ شہر شدید زخمی ہو گیا شریلنکا کے پہاڑی وسط زلہ کانڈی میں مسلم ہمسایہ علاقوں میں تازہ فرقے وارانہ فساد بھڑک اٹھے ہیں اکسیلیتی سنہالی بدشتوں نے مسلمانوں کے مکانات اور دکانات کو تباہ کر دیا ایک ایسے دن جب صدر شریلنکا نے لائن آرڈر کا خلمدان وزیراعظم سے نکال لیا ہے اسی دن علاقے میں شدید تشدد بھڑک اٹھا اکسیلیتی سنہالی بدشتوں نے جزیر بحر ہند کے اس ملک میں اقلیتی مسلمانوں کو چن چن کر نشانہ بنانا شروع کیا ہے ملک بھر میں امرجنسی کے نفاظ اور فساد زدہ زلہ کانڈی میں فوج کی تیناتی کے باوجود یہاں فسادات بھڑک اٹھے ہیں ایک فلقے والانا فسادات پر خوابو پانے کے لئے حکومت نے امرجنسی نافذ کی ہے امریکی ہولو کاؤسٹ میموریل میوزیم نے کہا کہ اس نے مینمائر کی قائم مقام لیڈر آنسانگ سونچی کو دیے گئے اپنے باویخار انسانی خوخ ایوارڈ کو واپس لے لیا ہے ان پر یہ الزام آیت کیا گیا ہے کہ انہوں نے روہنگیاں مسلمانوں کے نسلی صفائق کو روکنے کے لئے کچھ نہیں کیا سعودی علی اہد نے ملیکہ برطانیہ اور وزیر اعظم سے ملاقات کی سعودی عرب نے برطانیہ کو براہ راست سرمایہ کاری کا یقین دلایا ہے دونوں ممالک میں سرمایہ کاری اور تجارت نووت عرب ڈالرز تک لے جانے پر اتفاق کیا گیا ہے برطانی اپوزیشن اور انسانی خوخ کے کارکنوں کی جانب سے محمد بن سلمان کی برطانی آمد پر احتجاج کیا گیا محمد بن سلمان سرمایہ کاری کی نوید لیے لندن پہنچے ہیں وائٹ ہاؤز نے آج ایک اہم بیان جاری کرتے ہوئے کہا کہ کسی بھی صدر کے انتظامیہ سے کسی آلہ سطحی آفیسر کا ملازمت ترک کر کے چلے جانا معمول کی بات ہے اور اس پر تاجب کرنے کی خطہ ہی ضرورت نہیں یاد رہی کہ صدر امریکہ ڈرنال ٹرم جن کی سرکاری ریہائشگاہ اور دفتر وائٹ ہاؤز میں ہی ہوا کرتا ہے آج کل متدید آلہ سطحی عوضہ داروں کے مصطفی ہونے کے بعد میڈیا کی شہ سلخوں میں ہیں ترکی کے صدر رجب تیو بردگان اور ان کے ایرانی ہمن صاحب حسن روحانی نے ٹیلی فون پر بات چیت میں شام کے جنگ زدہ علاقے مشرقی غوتہ میں جلد جنگ بندی سے اتفاق کیا ہے ذرائع کے مطابق ترخ آئیوان سطح کی طرف سے جاری کردہ ایک بیان میں کہا گیا ہے کہ دونوں صدور نے ٹیلی فون پر دو طرفہ امور پر تفصیلی تبدلہ خیل کیا ایک ایسے وقت جبکہ مسلمانوں کے برتے دباؤں سے پریشان کیسی آر حکومت نے تحفظات مسئلے پر پارلیمنٹ میں جد جہد کا آغاز کیا ہے مرکزی حکومت نے مسلمانوں کو اور درجہ فیرید قبائل کو اضافی تحفظات کو منظوری دینے سے انکار کر دیا ایک طرف ٹی آر ایس کے ارکانے پارلیمنٹ کے دونوں ایوانوں میں گجتہ تین دن سے تحفظات کی فرامی کا اختیار ریاست کو دیا جانے کا مطالبہ کر رہے ہیں تو دوسری طرف راجہ سبا میں تلگو دشم رکن ریونڈر گوھڑ کے سوال پر مملکتی وزیر داخلہ ہنس راج گنگا رام نے آبادی کے اعتبار سے تحفظات کی فرامی کو غیر دستوری خرار دیا اور بتایا کہ تلنگانہ حکومت کے بلکم مختلف وضاحتوں کے ساتھ واپس کر دیا گیا ہے تلنگانہ سے راجہ سبا کی تین نششتوں کے لیے ٹی آر ایس امیدواروں کے ناموں کا اعلان دس مارس کو کیا جانے کی توقع ہے ذراعی نے بتایا کہ چیف نشٹر چندر شکر راؤ نے باعتماد رفقہ سے امکانی امیدواروں کے ناموں پر ابتدائی مشاورت مکمل کر لی ایسے خائدین جو راجہ سبا کی رکنیت کے اہل ہو سکتے ہیں ان کے بارے میں انٹیلیجنس ریپورٹ طلب کی گئی ہے ریپورٹ ملنے کے بعد چیف نشٹر دس مارچ کو پارٹی خائدین کے اجلاس میں ناموں کی خطیت دیں گے چلنگانہ میں جاریہ مالیتی سال محکومہ اخلیتی بہبود کے بجٹ کی اجرائی کی رفتار انتہائی سست دیکھی گئی ہے حکومت کے عددار اگرچہ ستر فیصد بجٹ کی اجرائی کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن آدھا دشمار سے یہ دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے اب جب کے مالیتی سال کے اختتام کے لیے تین ہفتے باقی ہیں حکومت نے محکومہ اخلیتی بہبود کو مزید بجٹ کی اجرائی کا کوئی تحقن دینے سے انکار کر دیا ہے بتایا جاتا ہے کہ محکومہ فائنانس کے عددار اخلیتی بہبود کے لیے مزید بجٹ کی اجرائی سے گریز کر رہے ہیں پرانے شہر میں میٹروریل پروجیکٹ کی منظوری کے اعلان کے بعد اب حیدراباد میٹروریل اور مجلس بلدی عظیم تر حیدراباد جائداتوں کے حصول کے سلسلے میں دوبارہ متحرک ہو چکے ہیں اور میٹروریل کی عزت میں آنے والی جائداتوں کے مالکین کو نوٹیس کی اجرائی عمل میں لائی جانے لگی ہے بتایا جاتا ہے کہ بند بسٹیشن سے فلک نوما براہ دار الشفا منڈی میرالم کوٹلا علی جا بی بی بازار مغلپورا سلطان شاہی حریبولی شالی بندہ اور لال دروازے کے درمیان سابق میں حصول جائدات کے لیے جن جائداتوں کی نشاندہی کی گئی تھی ان جائداتوں کے مالکین کو اثر نو نوٹیس جاری کرتے ہوئے انہیں مذاکرات کے لیے طلب کرنے کی منصوبہ بندی کی جاری گئی تاکہ حصول جائدات کے عمل کے ساتھ ساتھ پروجیکٹ کی تفصیل سے بھی انہیں واقف کروایا جا سکے